اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسول کریم دوستو ہمارا آج کا بیان ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاجوج ماجوج اور دجال کے بارے میں جو بیانات صحابہ کے سامنے کیے تھے ان پر روشنی ڈالنا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ حجت الویدہ کے بارے میں حج سے پہلے باتیں تو کرتے تھے کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کریں گے لیکن ہمیں یہ خبر نہیں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو الویدہ فرمانے کے لئے حج کر رہی ہے چنانچہ اسی سفر حجت الویدہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بیان میں مسیح دجال کا ذکر کیا اور بہت تفصیل سے اس کے بارے میں گفتگو فرمائی پھر فرمایا اللہ نے جس نبی کو بیجا اس نے اپنی امت کو دجال سے ضرور ڈرائیا حضرت نوح علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد کے سارے نبیوں نے اس سے ڈرائیا لیکن اس کی ایک بات ابھی تک تم لوگوں سے مخفی ہے اور وہ تم لوگوں سے مخفی نہیں رہنی چاہیے کہ وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب تبارک وطعالہ کانا نہیں ہے حضرت صفینا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم میں بیان فرمایا اور رشاد فرمایا مجھ سے پہلے ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرائیا ہے اس کی بائے آنکھ کانی ہے اور اس کی دائے آنکھ میں ناک کی طرف والے گوشہ میں گوشت کا ایک موٹا سا ٹکڑا ہوگا جو آنکھ کی سیاہی پر چڑا ہوا ہوگا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا اس کے ساتھ دو وادیاں بھی ہوں گی ایک جنت نظر آئے گی اور دوسری دوزخ لیکن اس کی جنت حقیقت میں دوزخ ہوگی اور اس کی دوزخ حقیقت میں جنت ہوگی اور اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے جو انبیاء علیہ السلام میں سے دو نبیوں کے مشابہہ ہوں گے ایک فرشتہ دجال کے دائے درف ہوگا اور دوسرا بائے طرف ہوگا اور اس میں لوگوں کی ازمائش ہوگی دجال کہے گا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں میں مارتا ہوں اور زندہ کرتا ہوں اس پر ایک فرشتہ کہے گا تو غلط کہتا ہے اس جملے کو اس کا ساتھی فرشتہ سن سکے گا اور کوئی نہیں سن سکے گا دوسرا فرشتہ پہلے فرشتے کو جواب میں کہے گا تم نے ٹیک کہا اس جملے کو تمام لوگ سن لیں گے اس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ فرشتہ اس دجال کی تصدیق کر رہا ہے یہ بھی ازمائش کی ایک صورت ہوگی پھر وہ دجال چلے گا اور چلتے چلتے مدینہ پہنچ جائے گا لیکن اسے مدینہ کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی پھر وہ کہے گا یہ تو اس عظیم حسطی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی ہے پھر وہ وہاں سے چل کر ملک شام پہنچے گا اور افیق مقام کی گاٹی کے پاس اللہ اسے ہلاک کریں گے حضرت جنادہ بن ابی امیہ عزدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اور ایک انساری ہم دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کی خدمت میں گئے اور ان سے عرض کیا ہمیں آپ کوئی ایسی حدیث بیان کرے جو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا ہو انہوں نے فرمایا ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا اس میں ارشاد فرمایا میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں یہ جملہ تین دفعہ فرمایا پھر فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے دجال سے نہ ڈرائیا ہو اے امت والو وہ تم میں ہوگا وہ گنگریالے بالو والا اور گندمی رنگ والا ہوگا اس کی بائے آنکھ پر ہاتھ پیرا ہوگا اور وہ مٹی ہوئی ہوگی اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی اور اس کے ساتھ روٹی کے پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی وہ بارش برسائے گا لیکن درخت نہیں اگا سکے گا اور وہ ایک آدمی پر غالب آ کر اسے قتل کر دے گا اس کے علاوہ اور کسی کو قتل نہیں کر سکے گا وہ زمین پر چالیس دن رہے گا اور پانی کے ہر گاٹ پر پہنچے گا چار مسجدوں کے قریب نہیں جا سکے گا مسجد حرام مسجد مدینہ مسجد تور مسجد اقصا اور تم پر دجال مشتبہ نہیں ہونا چاہیے وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا اس بیان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ تر دجال کے بارے میں گفتگو فرمائی اور جب دجال کا ذکر شروع کیا تو پھر آخر تک اسی کے بارے میں گفتگو فرماتے رہے اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ہم سے فرمایا اس میں یہ بیتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بیجا اس نے اپنی امت کو دجال سے ضرور ڈرائیا اور میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو اور وہ یقیناً تم ہی میں ظاہر ہوگا اگر میں تم میں موجود ہوں اور وہ ظاہر ہوا تو میں ہر مسلمان کی طرف سے دلائل سے اس کا مقابلہ کرلوں گا اور اگر میرے بعد تم لوگوں میں ظاہر ہوا تو پھر ہر آدمی خود اپنی طرف سے اس کا مقابلہ کرے اور اللہ ہی ہر مسلمان کا میری طرف سے خلیفہ ہے اور دجال عراق اور شام کے درمیان ایک راستہ میں ظاہر ہوگا اور دائیں بائے لشکر بیج کر فساد برپا کرے گا اے اللہ کے بندوں جمع رہنا کیونکہ پہلے تو وہ کہے گا میں نبی ہوں علانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا پھر وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں علانکہ مرنے سے پہلے تم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کافر جسے ہر مومن پڑے گا لہٰذا تم میں سے جو اس سے ملے وہ اس کے چہرے پر توق دے اور سورہ کحف کی شروع کی آیتیں پڑے وہ ایک آدمی پر غلبہ پا کر پہلے اسے قتل کرے گا پھر اسے زندہ کرے گا لیکن اس کے بعد کسی اور کے ساتھ ایسا نہیں کر سکے گا اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی اس کی دوزخ جنت ہوگی اور اس کی جنت دوزخ ہوگی لہذا تم میں سے جو اس کی دوزخ میں ڈالا ڈالے جانے کی آزمائش میں مبتلا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنی آنکھیں بند کر لے اور اللہ سے مدد مانگے تو دوزخ کی آگ اس کے لئے ایسی ٹنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی جیسے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے لئے ہو گئی تھی اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک قبیلے کے پاس سے گزرے گا وہ سب اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی تصدیق کریں گے تو وہ ان کے لئے دعا کرے گا تو اسی دن ان کے لئے اسمان سے بارش ہوگی اور اسی دن ان کی ساری زمین سرسبز و شاداب ہو جائے گی اور اس دن شام کو ان کے جانور چر کر واپس آئیں گے تو وہ بہت موٹے ہو چکے ہوں گے اور ان کے پیٹ خوب برے ہوئے ہوں گے اور ان کے تنوں سے خوب دودھ بہرا ہوگا اور وہ دوسرے قبیلے کے پاس سے گزرے گا وہ اس کا انکار کر دیں گے اور اسے جھٹلائیں گے تو وہ ان کے خلاف بدعا کرے گا جس سے ان کے سارے جانور مر جائیں گے اور ایک بھی جانور ان کے پاس نہیں رہے گا اس دنیا میں وہ کھل چالیس دن رہے گا جن میں سے ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک مہینے کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور ایک دن عام دنوں جیسا ہوگا اور اس کا آخری دن سراب کی طرح بہت مختصر ہوگا اتنا مختصر کہ آدمی صبح مدینہ کے ایک دروازے پر ہوگا اور دوسرے دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی شام ہو جائے گی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان چھوٹے دنوں میں ہم نماز کیسے پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں ان چھوٹے دنوں میں وقت کا اندازہ لگا کر ایسی ہی نماز پڑھ لینا چاہے پڑھ لینا جیسے لمبے دنوں میں اندازے سے پڑھو گی حضرت جعبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ممبر پر کڑے ہو کر فرمایا اے لوگوں میں نے تم لوگوں کو آسمان سے آنے والی نئی خبر کی وجہ سے جمع نہیں کیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جساسہ کا ذکر کیا یعنی دجال کے لئے جاسوسی کرنے والی چیز کا اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ وہ مسیح ہے چالیس دن میں اس کے لئے ساری زمین لپیٹ دی جائے گی لیکن وہ تیبا میں داخل نہیں ہو سکے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیبا سے مراد مدینہ ہے اس کے ہر دروازے پر تلوار سونتے ہوئے ایک فرشتہ ہوگا جو دجال کو اس میں جانے سے روکے گا اور مکہ میں بھی اسی طرح ہوگا بسرہ والوں میں سے حضرت سولبہ بن عباد عبدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں ایک دن حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کے بیان میں شریک ہوا انہوں نے اپنے بیان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک حدیث بیان کی اور سورج گرہن والی حدیث بھی ذکر کی اس میں یہ بھی فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری رکعت میں بیٹھ گئے تو اس وقت سورج صاف ہوا اور اس کا گرہن ختم ہوا سلام پیرنے کے بعد آپ نے اللہ کی حمد و سنا بیان کی اور اس بات کی گوائی دی کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں پھر فرمایا اے لوگو میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اگر تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کی یا کوئی کمی کی ہے تو مجھے ضرور بتاؤ اس پر بہت سے آدمیوں نے کڑے ہو کر کہا ہم اس بات کی گوائی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کے تمام پیغام پہنچا دیے اور اپنی امت کی پوری خیر خوائی کی ہے اور جو کام آپ کے ذمہ تا وہ پورا کر دیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اما بعد بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ چاند سورج کا گرہن ہونا اور ستاروں کا اپنے نکلنے کی جگہ سے ہٹ جانا زمین کے کسی بڑے آدمی کے مرنے کی وجہ سے ہوتا ہے یہ خیال بلکل غلط ہے یہ گرہن تو اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس کے ذریعہ اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون اس نشانی کو دیکھ کر کفر اور گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اور میں نے جتنے وقت میں کڑے ہو کر نماز گرہن پڑے پڑائی ہے اس میں میں نے دنیا اور آخرت میں تمہیں جو کچھ پیش آئے گا وہ سب دیکھ لیا ہے اللہ کی قسم قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تیس جھوٹے ظاہر نہ ہو جائیں گے جن کا آخری کانا دجال ہوگا اس کی بائے آنکھ مٹی ہوئی ہوگی بلکل ایسی آنکھ ہوگی جیسی جیسی ابو تہیہ کی آنکھ حضرت حضرت ابو تہیہ رضی اللہ عنہ انصار کے ایک بڑے میاں تھے جو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کے درمیان بیٹے ہوئے تھے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ ظاہر ہوگا تو دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ ہے جو اس کو ایمان لائے گا اس کی تصدیق کرے گا اور اس کے تباہ کرے گا اسے اس کا گزشتہ کوئی نیک عمل فائدہ نہیں دے گا اور جو اس کا انکار کرے گا اور اس کو جھٹلائے گا اس کو اس کے کسی عمل پر کوئی سزا نہیں دی جائے گی اور حرم اور بیت المقدس کے علاوہ باقی ساری زمین پر ہر جگہ جائے گا اور مسلمان بیت المقدس میں محصور ہو جائیں گے پھر ان پر زبردست زلزلہ آئے گا پھر اللہ تعالیٰ دجال کو حلاق کریں گے یہاں تک کہ دیوار اور درخ کے جڑ آواز دے گی اے مومن اے مسلم یہ یہودی ہے یہ کافر ہے آئے اسے قتل کر اور ایسا اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک تم ایسی چیز نہ دیکھ لو جو تمہارے خیال میں بہت بڑی ہوں گی اور جن کے بارے میں تم ایک دوسرے سے پوچھو گے کہ کیا تمہارے نبی نے اس چیز کے بارے میں کچھ ذکر کیا ہے اور ایسا اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ کچھ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائے پھر اس کے فوراں بعد عام موت ہوگی یعنی قیامت قائم ہوگی حضرت سولبہ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے حضرت سمرہ کا ایک اور بیان سنا اس میں انہوں نے یہی حدیث ذکر کی اور ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں کیا احمد اور برار کی روایت میں یہ بھی ہے کہ جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑے گا اور کہے گا میرا رب اللہ ہے جو زندہ ہے اسے موت نہیں آسکتی اس پر دجال کے عذاب کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور جو دجال سے کہے گا تو میرا رب ہے وہ فتنے میں مبتلا ہو گیا دوستو اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یقین مانئے کہ دجال کا ظہور ہونا بہت ہی بڑی امتحان اور سختی کا وقت ہوگا اور اس وقت میں جو بھی دجال کو جھوٹا اور کافر اور ملعون کہے گا وہ اصل میں ایمان والا اور مسلمان ہوگا نعوذ باللہ اگر کوئی دجال کے جال میں پس گیا تو وہ اللہ تعالی کے غزب کا شکار ہوگا اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین سم آمین